ہیلو گائیز اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائے جینل آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے نیدر لینڈز کی سکولرشپ تو نیدر لینڈز میں ایک یونیورسٹی ہے جو ہے یونیورسٹی آف ٹوینٹی جو کہ بہت سارے سکولرشپ آفر کر رہی ہے ڈیفرنٹ فیلڈز میں اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا ہوگا اور اس کے بعد سکولرشپ کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو اب ہم جو ہے یونیورسٹی کے اوفیشل ویب سائٹ پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پورا پروسس یونیورسٹی کا آپ نے کیسے کرنا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے اور کیسے پھر آپ نے پورا پروسس فولو اپ کرنا ہے اس کے بعد تو ہم یونیورسٹی کے اوفیشل ویب سائٹ پہ آ گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیچلرز کے بھی کافی سارے اپشنز اویلیبل ہیں اور پھر ماسٹرز کے بھی کافی سارے اپشنز اویلیبل ہیں فر اگزیمپل ہم چوز کرتے ہیں یہاں پہ نیچرل سائنسز آپ کی فیلڈ جونس سے بھی ریلیٹ کرتی ہے ماسٹرز پروگرام سے آپ اس میں کلک کر کے جا سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز آ گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائیڈ فیزکس ہے اپلائیڈ میتیمیٹکس ہے پھر جیولوجی کے ریلیٹڈ بھی بہت سارے فیلڈ ہے سسٹینبل انرچی کے بھی بہت سارے فیلڈ ہیں آپ یہاں پہ آل ماسٹرز پروگرام پہ کلک کر کے سارے ماسٹرز پروگرام بھی ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سارے ماسٹرز پروگرام کی لیسٹ آ گئی ہے اب اس میں سے ہم اگزیمپل کے طور پہ ہم چوز کرتے ہیں انوارمنٹل ان انرجی منیجمنٹ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ماسٹرز میں آپ کے پاس پھر آگے تین سپیشلائزیشن ہے جس میں آپ کے پاس اپشن ہوگی کہ آپ کونسی سپیشلائزیشن میں ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کریئرز کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہر پروگرام کے ریلیٹڈ اب چونکہ ہم نے ریلیونٹ پروگرام اپنا کھولا ہے تو ہمارے لیے اسی کی ہی سارے انفرمیشن آ رہی آگے اب ہم یہاں پہ اپلائی پہ کلک کریں گے اپلائی پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک وینڈو اپن ہوگی اس میں سے ہم نے چوز کرنا ہے انٹرنیشنل سیڈنٹس کا اوپشن کیونکہ ہم انٹرنیشنل سیڈنٹس ہیں اب ہر ڈگری پروگرام میں آپ کو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے الیجیبیلیٹی چیک کرنی ہوگی اس یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ ان لوگوں نے سارے سیٹ اپ پہلے سے ہی بنایا ہوا ہے آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے اور وہ آپ سے questions پوچھے گا اور آپ نے وہ آنسر کرنے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں الیجیبیلیٹی چیک کو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اب یہاں پہ ہم سے کچھ questions پوچھے گا ہم نے اسے آنسر کرنا ہے پلیز سیلیکٹ یور کرنٹ لیول آف ایڈوکیشن آپ کی جو ایڈوکیشن کا لیول ہے وہ آپ چوز کرو کہ بیچلر سے بیچلر چوز کرو ماسٹر سے ماسٹر کرو انٹر ہے انٹر کرو ہم نے یہاں پہ بیچلر چوز کیا ہے پھر آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ ایڈوکیشن کیلئے یہ process کر رہے ہیں یا جسٹ چیک کرنے کیلئے یہ process کر رہے ہیں تو ہم ایڈوکیشن کیلئے کر رہے ہیں تو ہم وہ چوز کر لیں گے پھر آپ نے نیکسٹ پیس کرنا ہے پھر یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے یہاں پہ apply کیا ہوا ہے اس میں اس process سے گزر چکے ہیں تو آپ بتا دیں اگر فرسٹ ٹائم ہے تو پھر بھی بتا دیں ہمارا فرس ٹائم ہے تو ہم یہاں پہ فرس ٹائم چوز کریں پھر آپ نے یہاں پہ ساری انفرمیشن اپنی انٹر کرنی ہے فرسٹ نیم لازٹ نیم ایمیل اڈریس لکھنا ہے پھر کنٹری کے بارے میں لکھنا ہے جو ہماری پاکستان ہے پھر آپ نے یونیورسٹی جو آپ کی لیٹسٹ یونیورسٹی ہے اور لیٹسٹ پروگرام ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے ہم نے یہ فیل کر لیا ہے رینڈم لی آپ کو سمجھانے کیلئے میں نے ڈیٹا لکھ لیا ہے آپ نے اپنی ساری ریلیونٹ ڈیور فارمیشن اس میں پوٹ کر لینی ہے پھر آپ نے یہاں سے نیکس پریس کرنا ہے نیکس پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس کوسچن آ جائے گا کیا آپ نیٹیو سپیکر ہیں انگلش کے یا نہیں ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو یہاں پہ آپ نو پریس کریں گے کیونکہ ہم نہیں ہیں تو ہم نو پریس کریں گے دن آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے نیدرلینڈ کی کسی انسٹیویشن سے ڈگری پیچلر کی حاصل کی ہے یا نہیں تو ہم نے نہیں کی تو اس کو بھی ہم نو ہی چوز کریں گے دن یہاں پہ question ہے کہ آپ نے کون سے ریجن سے اپنی پیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے تو ان options میں سے اگر آپ نے کسی سے کی ہے تو وہ آپ چوز کر لیں گے اگر ان میں سے کسی country سے نہیں کی تو آپ نو select کر لیں گے پھر آپ نے next پریس کرنا ہے پھر یہاں پہ آپ سے انگلیش requirements کا پوچھ رہے ہیں اگر آپ نے tofil کیا ہے وہ لکھ لیں اگر آپ نے ڈس کیا ہے اور آپ کا score minimum 6.5 ہے تو آپ وہ چوز کر لیں پھر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس field کے related آپ کی ڈگری ہے یا نہیں ہے اگر آپ کی ڈگری اس field سے related ہے جس میں آپ apply کر رہے ہیں تو آپ yes کر دیں اگر نہیں ہے تو آپ no کر دیں پھر آپ سے یہاں پہ یہ question پوچھیں گے کہ آپ study کو اپنی کیسے support کرو گے financially تو اگر آپ نے scholarship کے through ہی ہم نے کرنا ہے تو ہم یہاں پہ I am able to finance this study myself no I need at least 50% funding no ہمیں چونکہ fully funded scholarship ہی جائی ہے تو ہم یہاں پہ fully funded option you choose کریں گے پھر آپ نے next press کرنا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس answers کے according ہی یہاں پہ result آ گیا ہے اور اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ اس program میں apply کرنے کے لیے eligible ہے اور اپنے application start کرنے کے لیے آپ email میں جا کے link پہ click کر کے اپنا process continue کر لے وہاں سے اب ہم اپنے inbox میں آ گئے ہیں اور یہاں پہ ان لوگوں نے steps سارے دیے ہوئے ہیں جس میں first step ہے کہ آپ نے study link پہ جا کے اپنا account create کرنا ہے اور وہی سے آپ نے آگے apply کرنا ہے تو ہم یہاں پہ study link پہ click کریں گے study link پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس window open ہو جائے گی چونکہ ہم international students ہیں اور ہم نے account پہلے نہیں بنایا ہوا یہاں پہ تو ہم create account پہ click کریں گے پھر یہاں پہ nationality کا پوچھ رہے ہیں تو آپ نے اپنی nationality لکھ لینی ہے پھر آپ یہاں پہ اپنی scan passport یا ID click کریں گے اب یہاں پہ verification ہو گیا آپ کی identity کی تو اس کی لیے آپ کو اپنا scan ID یا passport upload کرنا ہوگا تو passport کی copy upload کرنے کے بعد آپ کے پاس automatically آپ کی ساری detail ہی اس window میں fill ہو جائے گی تو اگر یہ ساری information ٹھیک ہوگی تو آپ نیچے یہاں پہ details above are complete match with details on my identity document click کر کے next press کریں گے اگر match نہیں کرتی تو آپ second option choose کر کے next press کریں گے پھر آپ کے پاس option آ جائے گی آپ سارا data اپنا edit کر کے fill کر لیں پھر data fill کرنے کے بعد آپ next press کریں گے next press کرنے کے بعد آپ کی address کی ساری information پوچھ جائے گی تو وہ آپ یہاں پہ fill کر لوگے country میں country کا name لکھے لگے street میں street address house number post code town city additional address information یہاں پہ fill کر کے next press کر دو گے next press کرنے کے بعد window open ہو جائے گی وہاں پہ آپ اپنی email اور password phone number اور language choose کریں language آپ نے English ہی choose کرنا ہے اب یہ سارا fill کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک summary آ جائے گی summary میں آپ اپنی ساری details چیک کریں گے اگر ان details میں کوئی problem ہے یا آپ سے کوئی mistake ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ یہ pencil پہ click کر کے آپ edit کر سکتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہوئے تو پھر آپ direct create نیچے سب سے نیچے button given ہوگا اس پہ click کر کے account create کر دیں گے جب آپ create پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ window open ہو جائے گی جس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی details successfully submit ہو گئی ہے اب آپ کو ایک link send کیا جائے گا email میں جسے آپ اپنے account کو activate کرو گے link پہ click کرنے کے بعد آپ اپنے account activate کرو گے اور اسی website پہ login کر لوگے login کرنے کے بعد آپ یہاں پہ study programs پہ آ جاؤ گے اور یہاں سے آپ institution کو choose کرو گے جو آپ کا program ہے وہ آپ select کرو گے پھر آپ یہاں پہ full time select کرو گے language آپ select کرو گے english ہے تو آپ english select کرو گے جس میں آپ apply کر رہے ہیں وہ یہاں سے select کر لوگے select کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ click کرو گے degree verify ہوگی ہمارے educational institution سے yes اور پھر آپ next select کر لوگے پھر آپ یہاں پہ next question select کرو گے پھر آپ یہاں پہ answer save کرو گے answer save کرنے کے بعد آپ next press کرو گے next press کرنے کے بعد آپ یہاں پہ confirm press کرو گے اور آپ کی application سبمٹ ہو جائے گے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ کومنٹس میں نیچے پوچھ سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہے گی جس میں آپ کو ڈھیر ساری information اور scholarships اور study abroad کے بہت سارے opportunities دیکھنا کو ملیں گی thank you so much اللہ حافظ موسیقی